موسیقی اداب منصف ٹیوی میں آپ کا استقبال ہے اتر پردیش اور اترکھنٹ کی خبروں کے ساتھ میں ہوں مونی سنور دیکھیں گے تمام بڑی خبریں آگاز کریں گے ہیڈلائنز کے ساتھ مہاشیو راتری کے موقع پر سی ایم یوگی نے گورکپور کو دی بڑی سوگات سی بی جی پلانڈ کا کیا لوکار پڑ اگلے سال تک تیار ہو جائے گا شری کداش ریشور مہدیو مندر اداب نے ٹویٹ کر دی جانکاری لودیشور مہدیو میں امڑا آستھا کا سہلاب اس ایس پی دینیش کمار نے سرکشہ کا کیا کڑا انتظام اور شہا جانپور میں متداتاوں کو کیا جاگروک شانتیپونڈ الیکشن کے لیے آج پیرا ملیٹری فورس کا زلے میں ہوا آکمن آئے بلٹن کی شروعات کریں گے کچھ اہم اور پڑی خبروں کے ساتھ زلہ گورکپور میں آج مہاشیوراتری کے خاص موقع پر مکہ منتری یوگی آدھتینات نے گورکپور کو بڑی سوگات دی ہے مکہ منتری یوگی آدھتینات نے آج گورکپور میں انڈین آئل کے سی بی جی پلانڈ کا لوکارپن کارکرم میں حصہ لیا سی اہم یوگی نے سیتیس پریوجناہوں کا لوکارپن اور شلان نیاز کیا بتا دیں کہ 168 کروڑ کی لاغت سے سی بی جی پلانڈ تیار ہوا ہے گورکپور کو 222 کروڑ روپے کی پریوجناہوں کی سوگات دی گئی ہے ایزوران کیندری منتری حردیپ سنگھ پوری شامل ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے پردیش میں پردھان منتری اوجلا یوجنا کے ایک کروڑ پچھتہ لاک لابھارتیوں کو ہولی اور دپاولی میں فری گیس سیلینڈر دینے کی ویوستہ کر دی ہے آج ہمارا بھارت بدل چکا ہے ایک نئے بھارت کا ہم درشن کر رہے ہیں پردھان منتری موڈی جی کے نترتو میں نئے بھارت میں دنیا میں سمبان ہے تو دیش کی اندر سرکسہ کا ایک بہتر واتاورن ہے آستہ کا بھی سمبان ہے اور نوزوانوں کی آجزیوکہ کی بھی پکتہ بیوستہ ہو رہی ہے وراثت اور وکاس کی اس عدبت کہانی کو آگے وڑھا کر کے آج یا دیش تیجی کے ساتھ دنیا کی بڑھتی بھی ارث بیوستہ کی روپ میں ستھاپیت کر رہا اپنے آپ کو ستھاپیت کر رہا سماجوادی پارٹی کے ادھیاکش اکھلیش یادو نے امید جتائی ہے کہ اگلے سال تک اٹاوا میں بن رہا شری قیداریشور مہدیو مندر بن جائے گا اس کے ساتھ ہی انہوں نے مہاشیوراتری کی شک کامنائی بھی دی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر آشا کی ہے کہ اگلے سال تک مہاشیوراتری تک اٹاوا کے نرماردین شری قیداریشور مہدیو مندر کا عدیتی سوبروپ پوری ساکار ہو جائے گا اور سبھی شیو بھکتوں کے لیے آستہ اور آشیرواد اور منو کامنا پونڈ کی انہوں نے دعائی کی ہیں اور انہوں نے ساتھی مہاشیوراتری کی شک کامنائی بھی دی ہیں بارہ بنگ کی زلے کی تحصیل رامنگر میں ستھت لودیشور مہدیو مندر میں شیوراتری پر پر ہر سال میلہ لگتا ہے شیوراتری کو لے کر مہدیو کے پردیش میں پردیش کے انہوں کانپور جھانسی اور سہارنپور لکھنو سمیت ویبھین زلوں کے کئی دوسری راجیوں سے بھی کامڑییں گنگا جل لے کر بھگوان لودھیشور کو جلے بھی شیک کرنے پہنچتے ہیں بلانے کی مہدیو مندر کے مٹھ میں پوجاری نے بتایا کہ ساون کے مہینے اور شیوراتری پر یہاں جلے بھی شیک کرنے سے بھکتوں کی سبھی منو کامنائی پوری ہوتی ہے یہاں جلے بھی شیک کیلئے دور دور سے لاکھوں کی سنکھیا میں شیو بھکت آتے ہیں وہیں سرکشہ ویوستہ کو لے کر مہدیو پہنچے ایس پی بارہ بنگ کی دینیش کمار سنگھ نے کہا کہ شیوراتری میلے کو لے کر سرکشہ کے ویعاپک انتظام کھیے گئے ہیں پانچ ڈیپیوٹی ایس پی نو انسپیکٹر اور ساتھ میں پانچ سو مہیلہ اور پولیس مہیلہ کرمیوں کو پریسر میں تینات کیا گیا ہے اس کے علاوہ پی اے سی بل فلڈ کمپنی اور اگنیشمن کی بھی ویوستہ کی گئی ہے ساتھی پورا میلہ پریسر میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے گئے ہیں یہ جو مہا شیوراتری ہے اس مہا شیوراتری میں بھولے باوہ کی ساتھی ہوئی اور دوسرا یہ بھی ہے کہ مہا شیوراتری کو بھولے باوہ نے بھوستہ پانچ کیا تھا جب دیت اور دیوتاؤں نے مل کر سمکر منتھل کیا ہے اس میں بھش نکلا اس بھش کو پانچ کرنے کے لیے بھولے باوہ سے سمکر دیوتاؤں داموں نے انہوں کیا اس بھولے باوہ نے پانچ کیا اور وہ پرشیوراتری گھر پر اٹھا اتربیدیش کے زلہ شہجاپور میں نشپکش اور شانتیپور مددان کرنے کے لیے مددان سے کافی پہلے متداتاؤں میں سرکشہ کی بھاونا اتمن کرنے کے ادیشیے سے آج پیرا ملیٹری فورس کی ایک کمپنی کا زلہ شہجاپور میں آگمن ہو گیا جس کی آگوانی انجائی کمار اپر پولیس ادھکشک نگر تتہا اور ساتھ میں امیت چوراسیا شیطر ادھکاری صدر اور امیت کمار پربھاری نرکشک کے دوارہ ریلوے اسٹیشن پر کیا گیا سینک بلو دوارہ چناؤں تک جنپد کے ویبین چھیتروں میں فلیگ مارچ کرتے ہوئے متداتاؤں میں نشپکش اور شانتیپور مددان کی بھاونا کا سنچار کیا جائے گا اترپردیش کے زلہ شکوحہ باد میں نگر پالی کا بورڈ میں بجٹ بیٹھک کا سبہ صدوں نے ایک ساتھ بہشکار کر دیا سبہ صدوں نے نگر پالی کا پر پھرشتہ چار کا آروپ لگاتے ہوئے نگر پالی کا کاریالے ادھک شک کی سنانترن کی مانگ کی اور ساتھی ٹیکس وصولی کو لے کر بھی انہوں نے بہشکار کیا ہے سبہ صدوں کا آروپ ہے کہ کاریالے ادھک شک سبہ صدوں سے ابھدرتہ کرتے ہیں اور اپنی منبانی کرتے ہیں ان کی منبانی کے چلتے کوئی بھی سبہ صد اپنے وارڈ میں کام نہیں کرا سکتا انہوں نے ان کے سنانترن کی مانگ کی ہے انہوں نے وارڈ سمیٹی کا گھٹن کرنی کی بھی مانگ کی وہیں ٹیکس کی وصولی کو لے کر آروپ لگایا کہ پہلے جہاں آٹھ سو روپے لگتا تھا اب وہ آٹھ ہزار سے ادھک لے جا رہے ہیں جسے ہم کھلا ویروت کر رہے ہیں سبھی ہم لوگ اٹھارہ سواسد ایک ساتھ ہیں جس طرح سے نگرپالکہ پرشش شکواباد میں بڑے باوی اردرہ میادا ہوں جو سواسدوں کے ساتھ اوہدرتہ کرتے ہیں اپنی منبانی کرتے ہیں کوئی بھی بات نہیں سنتے ہیں سواسد ایک پانچ ہزار روپے کا دو ہزار روپے کا اپنے وارڈ میں کام نہیں کرا سکتا جو بھی کچھ نگرپالکہ میں ہوتا ہے وہ اردرہ میادا کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہم سبھی اٹھارہ سواسدوں کی مانگے کہ کاروک 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 ریچھک ہزار مجیادا کو استراندر کیا جائے اور ہمارے وارڈ کی سمیتیوں کا گھٹھن کیا جائے اور سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا جس پرکار سے ٹیکس کو لے کر اس ہماری سہر کی جنتہ کو لوٹا جا رہا ہے جس کا ٹیکس جو چار سو روپے آتا تھا آج وہ آٹھ ہزار دس ہزار بیس ازار چوبیس ازار پچیس ازار لیا جا رہا ہے جب یہ لوگ شہری جنتہ ہم لوگوں کے پاس آتی ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں تو کم کراتے ہیں تو وہ ہی ٹیکس چھے سو روپے سا سو روپے نکلتا ہے تو اس طرح سے نگرپالکہ کے ادھکاری اور کرمچاری لوٹ پر اڑے ہوئے ہیں جب تک یہ لوٹ بند نہیں ہوگی ہم لوگ نگرپالکہ کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے پتابگڑ زلے میں جانوروں کا آتنگ بڑھتا ہی جا رہا ہے کسانوں کی ہری بھری فصلوں کو آوارہ پشو پل بھر میں خراب کر جا رہے ہیں کئی سالوں سے کسانوں کے کھیت سے گھر اناج نہیں پہنچ رہا ہے کئی کسانوں نے ادھکاریوں سے میڈیا کے مادہم سے فریاد کی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ گوشالہ میں کئی جانور کی موت ہو گئی تھی اس سمیہ بھاشپہ زلہ دھکش ہری اوم کے جانچ کرنے کی بات کیبنیٹ منتری نے کہی تھی اور دوران سرائے بھیم سین اگرام سبح میں گوشالہ کی جانچ جو مانگ کی گئی تھی آج تک اس کی جانچ نہیں ہو پائی ہے زلہ بارہ بنکی میں نگر کوتوالی علاقے کے انترگت ناگیشورنات مندر کے پیچھے قبرستان کے پاس دیر رات چیکنگ کے دوران پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹ بیڑ ہو گئی جس میں بدماش کے پیر میں گولی لگی ہے پولیس کو بدماش کی کافی دنوں سے تلاش تھی آروپی پر مادک تسکری چوری سہت آدھا درجن مکد میں نگر کوتوالی میں درج ہیں اور بتا دیں کہ بدماش کے پاس سے ایک تمنچہ اور کارتوس برامت کیا گیا ہے خانہ کوتوالی کی پولیس جب بانچی تپ رادیوں کی تلاش میں مامور تھی تو جب ناگیشورنات مندر کے پیچھے جو جنگل ہے جہاں پہ کبرستان اور اس کے پیچھے جو آگے جنگل کا چھتر ہے پولیس ٹیم میں جب اس کو گرفتار کرمی کا پریاز کیا تو اس نے پولیس ٹیم پر پیار کر دیا جس کے جواب میں آتمر اچھار پولیس ٹیم کو پیارنگ کر میں پڑی جس میں اجیم پتر شفیق کے داہینے پیار میں گولی ہوئی ہے اسے تراند جسٹک ہسپیٹل جا گیا ہے جہاں اس کا اپچار ہو رہا ہے اور یہاں گیا تھا ہوا ہے پیارنگ کرسائی کی اجیم پتر شفیق کے داہینے پیارے بنگ کی زلے میں وکاس کھنڈ بنگ کی کے پراثمک ودھالے نگر میں اس سمیں پر اسکول نہیں کھلتا ہے اور نہ ہی سمیں پر شکشک پدھارتے ہیں بیسک شکشہ پریشت کے اسکول کھلنے کا سمیں صبح 9 بجے ہے بچے سمیں پر اسکول آ جاتے ہیں لیکن اسکول نہیں کھلنے کے چلتے بچے اسکول کیمپس میں کھڑے ہو کر تیچرز کا انتظار کرتے رہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس پراثمک ودھالے میں دو مہیلہ اور ایک پرش شکشک کی تین آتی ہے لیکن یہاں کبھی بھی اسکول سمیں پر نہیں کھلتا بچوں نے بتایا کہ جب تک اسکول نہیں کھلتا وہ لوگ کیمپس میں ہی باہر ٹہلتے رہتے ہیں وہیں وکاس کھنڈ بنگ کی کی کھنڈ شکشہ دکاری ارچنا سنگھ نے بتایا کہ اس سمیں کے بعد بھی اسکول بند رہنے کی جانکاری ملی ہے اسکول کے سبی شکشکوں سے اس معاملے میں اس پشتی کرن مانگا جائے گا اتربیدیش کے زلہ کوشامبی میں گوتسکروں کے خلاف آپریشن لنگڑا لگتار جاری ہے کوکھیات گوتسکر اور کوکھراج پولیس کے بیچ مٹبیڑ ہوئی ہے پولیس کی جوابی کاروائی میں گوتسکر کے پیر میں گولی لگی ہے جسے علاج کے لیے زلہ اسپتال میں ایڈمیٹ کرایا گیا ہے پولیس نے گوتسکر کے پاس سے اویت تمنچہ اور کارتوس بھی برامت کیا ہے اس پی بریجیش کمار شریفاستہ انہیں بتایا کہ کل کوکھراج پولیس نے اندعوہ گاؤں کے پاس گوونٹ سے بھرا ایک کنٹینر پکڑا تھا جس میں 26 جیویت گوونٹ برامت کی گئے تھے یہ تسکر اس وقت پولیس کو چکمہ دے کر اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گئے تھے پکڑا گیا گوتسکر کوکھراج تھانا علاقے کے چمروپور گاؤں کا رہنے والا ہے اس گوتسکر پر کئی زلوں میں آپرادک کیجز درج ہیں چندولی زلے میں یہ 25000 کائنامی ہے اس کے دو ساتھی ابھی بھی فرار ہیں اسپی نے بتایا کہ گوتسکروں کے خلاف گینگسٹر ایکٹ کے تحت کاروائی کھی جائے گی دیکھیں کل پھانا کوکھراج چھیتر میں ایک کنٹینر پکڑا گیا تھا جس پہ 26 جندہ گوونس پولیس نے برامت کیا تھا برامتگی ایک وششنی اور سٹیک سوچنا کے آدھار پر ہوئی تھی کنٹینر سے موقع سے تین ابھیق پھاگے ہوئے تھے جن کی تلاشی اور کامبنگ لگاتا چل لئی تھی اسی میں سے ایک ابھیق جس کا نام ریحان ہے چمروپور کوکھراج کا رہنے والا ہے جب پھرابندی کی گئی تو اس نے پولیس پر فائرنگ کیا ہے آترکشات سے لائی گئی گولی میں اس کے ریحان فائل ہوا ہے اس کے پیر میں گولی لگی ہوئی ہے ریحان کا پرانا اپرادھی کی تھیاس رہا ہے گوونس کی تذکری کرنے کا اور یہ کئی جنپدوں سے یہ بانچے زلہ مکھنپور کے قصبہ میں ٹنگ کی کے پاس ستھتہ کھنیا جونئر ہائی سکول ہے جس کا ویپار منڈل کے زلہ مکاند بھجاج نے نرکشن کیا ہے اس سمبند میں ہیڈ ماسٹرز نے بات چیت ہوئی تو پرنسپل نے بتایا کہ اس سکول کو ادھک شک نے سن 2017 میں گود لیا تھا جسے بچوں کا بھوشے بن سکے اس سکول میں گڑمانی ناغری کو نے کافی یوگدان دیا ہے ہیڈ ماسٹر نے بات چیت میں بتایا کہ نگر پنچائد دوارہ اسکول کی عمارت کا کارے اور وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم بھی سکول میں بنایا تھا لیکن نرمان کارے اور وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم کی خانہ پورتی ہی ہوئی اس سے پانی نہیں آتا ہے ہیڈ ماسٹر کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم کامیاب نہیں ہے جب اس سمبند میں ادشاہ سی ادھکاری سے سمپر کیا گیا تو انہوں نے سنتوش جنگ جواب نہیں دیا اسکول کی سب سے بڑی سمسیاہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر اسکول میں کافی گندگی رہتی ہے نگر پنچائد دوارہ کئی بار نردیسٹ کیا گیا ہے لیکن یہاں ساپ سفائی ہی ہوتی ہے اور مرمت کے نام پر بھی یہاں مطلب بچوں کے ساتھ کھلوڑ کیا جا رہا ہے مرمت ہوتی ہے لیکن کھانا پوری ہوتی ہے اور ایک مطلب بلڈنگ میں مطلب کونے پر کافی چٹک ہے کبھی بھی کوئی گمبی راستہ بھی ہو سکتا ہے لیکن نگر پنچائد دوارہ کوئی بھی سنوائی نہیں ہوتی ہے اس سممند میں بدیالیا کی پرنسیپن میں کئی بار ارگت کر آیا ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں کرتی ہے زلالکھنپور کھیری کے تھانا مجھ گئی آکھے کے دھرماپور گاؤں میں بھیشن آگ لگ گئی جس سے گاؤں میں افرات افری کا محول ہو گیا اور آگ سے پانچ جوپڑی جل کر راک ہو گئی ہیں اور گھروں میں لاکھوں کا سمان بھی جل کر راک ہو گیا اسثانیے گرامیڈو نے فائر برگیٹ کو سوچنا دی سوچنا ملتے ہی فائر برگیٹ موقع پر پہنچی اور آگ پر کابو پایا زلہ بجنور میں معمولی بات کو لے کر دو پکشوں میں مار پیٹ ہو گئی جس میں دونوں پکشوں کے لگ بھگ ایک درجن لوگ گھائل ہوئے پولیس نے دونوں پکشوں کے گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا ہے اور پولیس معمولی کی جانچ میں جھٹ گئی ہے اور آخر میں ایک باب پھر نظر ٹالیں گے ہیڈ لائنز پایا ماشی وراتری کے موقع پر سی ایم یوگی نے گورکپور کو دی بڑی سوگا سی بی جی پلانٹ کا کھیا لکار پڑ اگلے سال تک تیار ہو جائے گا شری کداریشور مہدیو مندیر اکلیش یادیو نے ٹوئٹ کر دی جانکار ندیشور مہدیو کس کا زلے میں ہوا آگ بند بولیٹن میں بس اتنا ہی اپنے میزوان مونی سنور کو دیجئے اجازت آپ بنے رہی ہیں منصف ٹی وی کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی